اللہو 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 چوہتہ امام ایسی عبادت کی ایسی عبادت کرتے تھے ایک سجدہ ہے آپ کا شام غریبہ میں عشاء کے وقت اپنی پیشانی کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ رکھا اور ایک ہی جملہ بولتے تھے اے میرے پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے ہم کو اس خابل سمجھا کہ اتنا بڑا امتحان لے لیا کبھی ناشکری نہیں پرابلم یہ ہے دوستو وائی ہماری دعائیں قبول کے نہیں ہو رہی ون آف دی ریزن یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں آپ بولیں گے کیسے کہ جب نعمت ملتی ہے تم بہت خوش ہے جب کوئی چیز روکتا ہے اللہ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی معاشی پریشانیاں آگئیں کوئی پرابلم آگیا تو ہمارے ذہن میں یہ کہ میں تو اتنی عبادت کرتا اتنی مدلس ہیں کرتا یہ پریشانی میرے پاس کیوں آئی یہ فکر ہے جو نعمت ملے اس کا شکر کرو اس کے بعد دیکھو اللہ بولتا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا سبہ اٹھ کے خالی سر جھگا دو چوہتے امام کا طریقہ سیدو ساجدین ہے آپ انصاف سے بولو غور سے سنو انصاف سے بولو جب کھانے پہ ہم بیٹھتے ہیں دستخان پہ یا ٹیبل پہ کھانا کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو بولتے اللہ تیرے شکر ہے یاد نہیں آیا تو اٹھ کے چلے آتے ہیں کبھی بولتے ہو ڈھینکیو امام کبھی یہ نہیں کرتا تھا چوتھے امام میں ان کا زندگی کا طریقہ بتا رہا آپ کو چوتھے امام جب بھی کوئی نعمت آتی سامنے فوراں سر جھگا دیتے فوراں سجدہ کر دیتے اتنے سجدے کیے کہ یہاں پہ ہاتھوں پہ گھٹنوں پہ گھٹے ہو گئے تھے جو کاٹا جاتا تھا میں یہ نے بہتا ہے کہ آپ بھی اتنے کرو لیکن آپ اتنا تو کر سکتے نا خالی سر تو چکا سکتے نا زبان سے تو بول سکتے نا اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا سامنے آیا تم اگر زور سے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے نعمت دی کیوں پلیز میری طرف دیکھو جب کھانا ٹیبل پہ ہے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وارم فورڈ ہے گرم کھانا ہے پلیٹ آپ کی کھولی بھی ہے اب آپ کو لینا ہے کیا یہ گیرنٹی ہے کہ یہ کھانا آپ کھا سکیں گے نہیں سمجھ رہے گیرنٹی ہے کہ میں لے سکتے ایون میں نے سپون سے چاول اور سالن اپنے پلیٹ میں دالا اپنے ہاتھ سے نوالے کو لیا یہاں تک لے کر لیا ابھی بھی گیرنٹی نہیں ہے کہ تم موہ تک لکے جاؤ گے یہ اس کی داگت ہے یہ اس کا کرم ہے تو اس کے لیے شکر میں اتنے بڑے مجمع سے امام بار کا علی رضا میں بول رہا چوہتے امام کی ولادت کی محفل پڑھتے ہوئے اگر تم کھانے کا شکر ٹیبل پہ آیا دستخان پہ بیٹھے ہوئے کھانا آیا اور تم اگر شکر ادا کرنے لگو ممبر سے بول رہا کبھی اس کا رسک نہیں رکتا اس لیے کہ اللہ بول رہا تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتوں کو بڑھاتا جاتا پھر پوری مجلس ہی امام پہ ہی ہے شکر کیوں آ آفیس جا رہے مولا سب کی نوکریوں کی حفاظت کرے جب آپ آفیس جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں تو آپ شکر ادا کر کے جانا چھتے ہوئے بولو آفیس میں انٹر ہو رہے بسم اللہ الرحمن 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 کہہ اپنا سیدھا پیر اندر آفیس میں رکھو جب آپ فرس سیم انٹر ہو گئے ایک سالوات پڑنا پڑھ کے اتنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کو لے آفز ہو رہے ہیں مجھے پریشر ہے میرے اوپر کہ آفز کا رسک کے لیے کوئی بولو تو بیمار امام سے یہ ہے کہ میں فل سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھے اور جب آپ انٹر ہو بسم اللہ احمد رہیم بول کے انٹر ہو کبھی تمہاری نوکری نہیں جائی گے انلیس کوئی ایسا پرابلم ہے حفاظت وہ کرتا ہے کہ جس کا شکر ادا کر رہے تو اللہ سے بڑا کوئی ہے حفاظت کرنے والا دینے والا بھی وہی تم انٹر ہوگے سے اتنا بول دو اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے جاب دی کتنے میرے بھائی ایسے ہیں کہ جو میرے سے زیادہ کالیفائیڈ ہے میرے سے زیادہ پڑے لکھے ہیں میرے سے زیادہ خابل ہے لیکن ان بھائیوں کو نوکری نہیں ہے اللہ تیرا شکر ہے کم از کم میرے پاس جاب تو ہے تم یہ ماں سمجھو یہ تمہاری سمارٹنس سے جاب آئی ہے ہمارے ذہنوں میں یہ کہ I'm very smart اس لئے مجھے جاب مل گئی نو تمہاری کالیفیکیشن پہ نہیں ہے یہ اس کا کرام ہے جو تم کو جاب ملی ہے تو یہ چوہتے امام کا در جتنا ہو سکے شکر ادا کرتے ہیں امام کا یہ عالم کہ ایک مومن دوسرے مومن میں اگر باتچیت نہیں ہے تو امام پرسنل ہی جاتے تھے جا کے دونوں کو ملاتے تھے پیچ اپ کراتے تھے پیچ اپ کراتے تھے فوراں دو سجدے میں چلے آتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک مومن کو نہیں ملایا پورے معاشرے کو ملا دیا ہم کیا کرتے ہیں اگر ایک مومن دوسرے مومن سے بات نہیں ہے تو اور دور کر دیتے ہیں اس کو کچھ ایسی باتیں ہیں یہ کبھی نہیں کرنا ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جسے میرا امام زہن اللہ پتین راضی ہو جائے سلوات پڑھ لیں محمد